کار میں راجند گستوامی ہجاری ٹیمس میں آپ کا سواگات ہے آئیے ڈالتے آج کی کیا ہے ہمارا پورا ایکسکلوسیف کوریج بھگوان سری جی کے جلویہار سے ہے باسی میں بھگوان سری جی کے بھب سوائیاترہ نکالی گئی تو وہیں جلویہار کیا بھگوان نے اس خبر کو بھی ہم بتائیں گے پر اس سے پہلے ہم تالبہت کے جلویہار کی خبر کو بتاتے ہیں تالبہت کے بالازی مندر پر تالبہت کے مندروں سے بیمان ایک اتریس ہوئے ایک جگہ پر اور یہاں پر پوزہ آرشنہ کی اور اس کے بعد بیمان پرستان کیے تالبہت مندروں سے آرہے ہیں بیمان آرہے ہیں اور پولیس ببستہ کی بات کریں تو سی او کلدیب کمار کوتوال بن اتکوار مصر آگے آگے ہیں پورے دلبل کے ساتھ پوری سرکشہ ببستہ کا اتیاد بڑھتے ہوئے اور دیکھیں ہم آگے چلنا ہے اس سلطے اور ہم آپ کو سیدھا سیدھا لے چلتے ہیں بیمانوں کے پاس اور بیمانوں کے آپ کو جس طرح سے آرتی کی جا رہی ہے اور یہ تالبہت کا مانسور عمر جھیل کا پورا پورا ایریا ہے سبا انچارڈ بالی سنگھ پوری طرح سے مستحف بیمان کے دیکھیں بیمان آٹھ پہ ہے اور مانسور عمر جھیل پہ آرہے ہیں یہ پہلے یہاں پر بری طرح سے مستحف آرتی کی جا رہی ہے اور اس طرح سے پورسہ کی جا رہی ہے اور بھگوان آج نکل اپنے پر مندروں سے آج تالبہت کی مانسور عمر جھیل میں جل بیہار کریں گے تردھالیوں کے دوارہ یہاں آرتی کی جا رہی ہے اور آرتی کے ساتھ ہی یہاں پوس برسہ کی جا رہی ہے سنیل جی موجود ہے سنیل جی آپ برسوں سے آرتی کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے سبب کچھ نہیں یہ آستہ ہے رادہ بللت سرکار سے رادہ رمن سرکار سے پاکے بیہاری سرکار سے یہ ہم لوگوں کا صوبہ ہے کہ آج ہمیں سارے مندروں کے دیپر دیماؤں کے ترسن کا صوبہ ہے بسچات اب یہاں پر ہجاریا مہادیب تالویٹ کے پھرسد ہجاریا مہادیب مندر پر پوجہ ارچنا ہوگی وہ آستہ ہم دکھا رہے ہیں آستہ کا سلاب دکھا رہے ہیں لوگوں کی بھکتی دکھا رہے ہیں اور بھگوان شریجی اس کے بعد تالوہٹ کی مانسور بردھیر میں بیہار کریں گے یہاں پر پوجہ ارچنا کی جا رہی ہے اور پھرسد تالوہٹ کے ہجاریا مہادیب کے مندر کے سامنے ادرس سے اور یہاں فیلال ہماری خبروں سے لگاتا ہے جننے کے لئے یوٹیوب پزا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ہم آپ تک وہ خبریں لے کر آتے ہیں وہ کارکم لے کر آتے ہیں کہ آپ گھروں میں بیٹھ کر بھی وہ سارے کارکم دیکھ سکتے ہیں جن کا آپ کو انتظار رہتا ہے بارسور یہ تالوہٹ میں جل بیہار دوسرے دن کیوں ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اس راج کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہاں سے لوگوں کی رائے بھی لیں گے چلو 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 کار دو کار دو مانسور ورجیل آج جل بیہار کے لئے روسنی میں نہائی ہوئی ہے پوری طرح سے اس کے لئے تالوہٹ کے نگر پنچہ دادیت پنیس سنگھ پریہان نے وہ بیوستہ کی ہے جس کی لوگ تعریب بھی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج تالوہٹ کی مانسور ورجیل دودیا روسنی میں نہائی ہوئی چلے کہیں نہ کہیں تالوہٹ کی مانسور ورجیل دودیا روسنی میں بڑی خوبصورت لگ رہے ہیں ایسا میں جل بیہار اور خوبصورت ہوگا یہ ہماری سناتنی پرمپرا کا ایک بڑا تیوہار ہے آج بھگوان مندروں سے نکل کر کے جل بیہار کے لئے جسے جل جھولنی ایک آدھشی کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں وہ پر ہم سب لوگ یہاں سناتن پرمپرا کو ماننے والے لوگ یہاں مناتے ہیں اور اسی کے تحت پرتی برس ہم لوگ یہاں آتے ہیں مندروں کے ساتھ بیمانوں کے ساتھ آج یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پچھلے کئی برسوں سے ہم لوگ اجالے کی سمسیاں سے جوج رہے تھے اس بار ہمارے چیئرمن صاحب نے یہ ساندار بیوستہ کی ہے اس کے لئے وہ دھنباد کے پاتر ہیں بھگوان جب آ رہے ہیں نہانے کے لئے اور ان کی بیوستہ میں کوئی کمی رکھی جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا جل بیہار کریں گے تالوٹ نگر کی جنتہ کو بہت بہت سکتا ہم تو جل بیہار پلپ کی سبھی لوگوں کو سب کامنا ہے جیتے ہیں بہت بہت گھنڈباد کیا کہیں گے پرسے جی جل بیہار کے حدثہ پر ہم سبھی نگر باسیوں کو بہت بہت سب کامنا ہے چالیے اور ہم جل بیہار کے لئے دیکھیں بیمان آ رہے ہیں ہمیں چیزیں کہیں گے سری سے دکھائیں یہ ندفت نظاروں کو ہم آپ کو گھر بیٹھ کے دکھائیں گے اور اس طرح سے جیسے نوکہ میں بھاگوان سری جی کا بیہار ہوگا ایک دن بہت بنایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا راج اس کا کیا ہے اس کا راج جو ہے مکھ روپ سے یہ ہے کہ جو ہے ہمارے یہاں کے راجہ مردن سنگھ جی جو ہے وہ پکڑے گئے تھے رانی لکشی بھائی تو جو ہے جو ہے مہ بولے بھائی تھے راجہ مردن سنگھ جو ہے لکشی بھائی کے مہ بولے بھائی تھے آتا جو ہے یہاں پر جو ہے پکڑے جانے کے کاران لوگوں نے اس دن جو ہے اپنا جلویار اس نے نہیں منایا مردن سنگھ پکڑے گئے تھے آج 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 کے دن ہمارے گروہ جوڑ رہا ہے سیدھے سیدھے جنہوں نے ہمیں پڑھائے ہیں کیا آج کا کیا کریں گے اس طرح آج بھائی میں آدھو درس ہے دودھیا روشنی میں تالبیٹ کی مانسورور جھیل نہائی ہوئی ہے رام چرت مانس کے کشکندہ کان میں جیتو ورنن میں آیا ہے کہ پھولا ہیں کانس سکل دسی چھائی مانو برسا رہی بڑھائی یہ تیوہار یہ پرب برسا جیتو کی سماپتی کا پرتیخ ہے دوسرے بات آج کے دن بھگوان جل میں اسنان کریں گے بیہار کریں گے جس سے جل پبتر ہوگا آپ جل آسرہ کا جل ہمیشہ سدھ ہو جائے گا دوسرے دن کیوں منایا جاتا ہے حالانکہ اس کے بل الگ الگ بھیو ہیں اب ہم سیدھے سیدھے بھگوان سری جی کا بیہار دکھیں گے جل بیہار کے لیے مانسورور جھیل میں ان کے بیمان کو اتارا جا رہا ہے اور یہ نوکہ بھگوان سری جی کو جل بیہار اس نوکہ کے دوارہ اے مانسورور جھیل کی عدبوت چھٹا ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور ہمارے ہمیشی سے کہیں گے کہ بلکل بھگوان سری جی کہ آپ درسند کرانے کی کوشش کریں یہاں سیلا آپ دیکھ رہے ہیں یہ تالوہٹ کی وہ پرمپرا ہے جو باقی میں ہمیں یاد دلاتی ہے کہ تالوہٹ یہ پرمپراوں پرمپراوں کی نگری ہے اور یہاں کی سردھا اور آستھا آپ خود دیکھ سکتے ہیں چاہے جو تیوہار ہو اس پر اپنے آپ دکھائی دیتی ہے یہ آپ کو ہم آپ کے گھر تک پہنچائیں گے دیکھئے دیکھئے کس طرح سے پوجہ پاٹ کی جا رہی ہے اور سنتوں سپادھیا جو کی پنڈت ہیں اور ساسری ہیں یہاں کے ان کے دوارہ پوجہ پاٹ کی دیکھئے جھلا جا رہا ہے بھگوان کو پانی میں دیکھئے یہ ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں جل بیہار دیکھئے اسی کو کہتے ہیں جل بیہار اور یہ وہ تصویر ہم آپ تک لے کے آئے ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لئے آپ لوگ برسور انتجار کرتے ہیں ہمارے سیوگی امید گفتہ جی پورے کبریج کے دوران موجود رہے بیویک سریوازتو جی موجود ہے اور دیکھے ہاتھ علاقہ اویوادن کر رہے ہیں کہ دیکھے چلیے بھگوان کے جائکاروں سے تالویٹ کا یہ مانسورورجیل گونجتا ہوا ان اتبھت نظاروں کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کتنے سنتوں سپادھیا جی پوڑا ارچنا کر کے آ رہے ہیں سنتوں سپادھیا جی کہتا لگ رہا ہے جل بہار بھگوان کا بہار کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے بھی موقع ملا بھگوان سب کو خصیل رکھے کیا بات دیکھئے لے امرت برسا تالویٹ کے مانسورورجیل دیکھئے پونیس سنگھ کے دوارہ اور پوڑا ارچنا کی جا رہی ہے نگر پنچے پونیس سنگھ کے دوارہ اور اے سردھالو دکھائیے ہمیں جی جرہ اور سردھالو کا اصحائے دکھائیے بتائیے سردھالو اسے کہتے ہیں آستھا اور تالویٹ کی پیراچین پنمپرا کیا کہیں گے ایسے موقع دوستہ جل بہار کے اصحاب پر سبی نگرواشیوں کو ہر دیکھ سکتا ہوں کیا بات ہے اور جل بہار کہ بھگوان سری جی کہ ہم آپ کو تالویٹ کی مانسورورجیل سے وہ عدبود درسن کرا رہے ہیں دیکھیں پنیس سنگ پریار درسن وہ عدبود درسن ہم کرا رہے ہیں اور لیٹوریا جی ہماری کیمرہ سوال ہے آرتی ہم سیرے سیرے دکھا رہے ہیں آپ کو پرمپرا ہے وہ ہم بھی آپ کو دکھائیں گے نگر پنچہ دیت پنیس سنگ پریار کے دوارہ پوزہ آرچنہ کی جا رہی آرتی کی جا رہی ہے اور اس کو اس پر پت کیا جا رہا ہے اور مطلب محن سرکار آج دوسرے دن چھو نکالے جاتے ہیں اور جگہ جلویار ایک دن پہلے ہو جاتا ہے کوئی پتہ ہے اس مارے میں ہمیں تو کوئی جانکہ ہی نہیں ہے جلویار اور جگہ ایک دن پہلے ہو جاتا کل ہو گیا تھا جہاں تک مجھے جانکاری ہے کہ بارس کے دن پور میں ہماری نگر میں پٹشت پروار میں کوئی ایسا گھٹنا کرم ہو گیا تھا کوئی گمی ہو جانے کے کرنے اس کو بیمان جو ہے نہیں نکل پائے تھے اس لیے سبھی لوگوں نے بیٹھ کے دوسرے دن گیارس کے بعد دوسرے دن بارس کو بیوان نکالنا پر آدم کیے اور سبھی مندروں سے پھر دوسرے دن بیوان نکالے گئے اور تب سے وہ پرمپرا ہماری نرنتر چلی آ رہی ہے اسی کا پرمپرا ہم لوگ جس کا نربحان کر رہے ہیں اور ہمارے نگر میں بیوان کے بعد امن چین اور سانتی کی ہم لوگ بھگوان ایسور سے کام نہ کرتے ہیں سبھی لوگ ملجل کے رہے ہیں ہمارا نگر خوشا لہی ایسی ہم لوگ کام نہ کرتے ہیں چلیے اس طرح سے آج بھگوان جس طرح سے آج بھگوان سری جی آج مانسور ورد جیل سے جلویہار کر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس پورے کبریج کہ ہم نے پل پل آپ کو روبرو کر آیا اور آپ کو کیسا لگا کمیٹ موکس میں جرور رکھئے گا بانشری قصبہ میں جلویہار کو سری جی کی صوبہ اعترہ بڑی حرشللات کے ساتھ نکالی گئی اس دوران بھگتوں نے پشپ کی بہوچار کر بھگوان کی چھائکارے لگایا اور بھگتوں نے اپنے اپنے گھروں میں سری جی کو پرشا دلگایا بھگوان کی صوبہ اعترہ کسو کے مک چور رائے سے ہوتے ہوئے من تالہ پر پہنچی جا بھگوان کا جلویہار کیا گیا جلویہار سب اعترہ میں بانشری کے گنیش مندر رام مندر بلداؤ مندر لالجری مندر رہ گنات مندر رام جان کی مندر بیہار جی مندروں کے پجاریوں سہیت سہکڑ سردھالو سامل ہوئے ہیں اس ویبستہ میں بانسی چوکی پروری پرشان رانہ تلبل کے ساتھ موجود رہے حلال یوٹیوب وزاکار ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا پھر میں تین نئی خبروں کے زیاد اپنا بہتری سکر رکھے جائیں